اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ میری فل ویڈیو واش کرتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں اور جو لوگ پلیس نیو ہوتے ہیں وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیا کریں اور فل ویڈیو دیکھا کریں اور میں آج آپ کو دکھاتا ہوں میری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس پہ میں نے دکھایا تھا آپ کو بلے اینٹری جو بورڈ کا درخت ہوتا ہے اور اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ کافی تقریباً دو ففٹی ائرز اگو کا جو درخت تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا تو آج میں ایک جگہ پہ آیا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پرانہ کھوان جو کہ تقریباً چار پانسو سال پرانہ ہے جی ہاں بلکل چار پانسو سال پرانہ ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں آج اور کافی پرانہ ہے اور اس میں پانی ابھی بھی ہے ابھی بھی اس کے اندر پانی ہے اس کے اردگیرد کافی پرانے درخت بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ فل ویڈیو واش کریں گے اور میرے نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھنے کے لئے آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو ہم ابھی چلتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے کرنیلی سبسکرائب کیا کریں اور میں آج آپ کو دکھاتا ہوں تو انشاءالطرح امید کرتا ہوں کیا فل ویڈیو بھی آج کریں گے فرینڈز ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے ہے یہاں پہ کونہ ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بہت پرانا ایک درخت ہے بہت پرانا درخت ہے یہ بھی یہ اس کو بیری کا درخت بولتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کافی پرانے ہیں کیونکہ بیری کا درخت جو ہوتا ہے یہ بہت آرام رام سے بڑھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور درخت بھی تھا ابھی یہاں پہ وہ کار دیئے ہی دیکھیں یہ اس کے ساتھ ایک بہت پرانا درخت ہے بہت ہی پرانا دیکھ رہے ہیں یہ ابھی بھی ٹھیک ہے یہ اوپر کچھ گونسلے بنیا پرندوں کے یہاں سے دیکھیں یہ دوسری طرف میں آیا ہوں تو اس کے اندر سے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے خراب ہو ہوا لیکن یہ پھر بھی اوپر حراب آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا ہے یہ بیری کا درختی سے بولتے ہیں یہ اوپر گونسلے بنے ہوئے ہیں تو فرنڈس ہم آگے ہوئے ہیں اس کھوے کی طرف یہ دیکھیں یہ بہت پرانک ہوئے ہیں آپ اس کی ٹائل سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں پرانے وقت کی برے زگیر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور یہ ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے میں دیکھ رہے ہیں درختوں کی جڑے ہیں وہ بھی اس کے اندر جا چکی ہیں اس کے اردگرد سے کافی پہلے درخت بھی تھے یہ کٹ چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹ چکے ہوئے ہیں یہ کافی پرانک ہوئے ہیں بہت پرانک ہوئے ہیں اندر پانی دیکھ سکتے ہیں میں زیادہ آگے نہیں جا رہا بلکل میں اس کے کنارے پر کھڑا ہوں یہ بہت گہ رہے ہیں بہت گہ رہے ہیں بہت ہی گہ رہے ہیں اور یہ جو پانی ہے یہ قدرتی پانی ہوتا ہے اس کے اندر سے ابھی بھی پانی آ رہا ہے ابھی یہ بوتلیں چوتلیں گری ہوئی ہیں اسے صاف نہیں رکھا گیا ایسے پانی ابھی گندہ ہو گیا ہوگا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا تھا درکتی ہے دیکھیں یہ اس کے بالکل ساتھ ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ پانسو سال پرانے ہیں اور یہ بہت پرانا درکتی ہے بہت پرانک ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری یہی ہے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے یا مزید اس طرح کی پرانی اور چیزیں دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں کومنٹس کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں پچھلے ویڈیو میں ایک بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں وہ انڈیا سے تھے وہ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں بلین ٹری بہت پرانا ہے پانسو سال پرانا ہے تو یہ ایک انٹرینٹمنٹ ہو جاتی ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پرانی چیزیں کیسی تھی کیسی نہیں تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کس دور میں یہ بنا ہوگا کس لیے بنایا ہوگا اور کس نے بنایا ہوگا اور زاری سی بات ہے اس پر انٹے لگیں ہیں کوئی مزدور آئے ہوں گے انہوں نے بنایا ہوگا کس وقت کے لوگ ہوں گے یہ اس طرح کی بہت سی انفرمیشنیں ہوتی ہیں تو آپ اس کی جو ٹائل ہیں بہت پرانی ٹائل لگی ہوئی ہیں پرانے وقت کی ٹائلیں ہیں اور ابھی بھی ٹھیک ہیں تو کس ٹوپک پر بنایا ہوگا یہاں سے کچھ گاؤں آتے ہوں گے اور پانی لے کر جاتے ہوں گے تب پانی نہیں ہوتا ہوگا لیکن اس دور میں پانی ہے سب کچھ ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ان سب باتوں کا جواب بھی ضرور دیجئے گا اور اس طرح یہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں چینل کو اور انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملوں گا آج تک کے لیے یہی اللہ حافظ